سرکسہ ساجش اور سیاست پیدھان منتری نریندر موڈی کی سرکشہ میں اتنی بڑی چوک کس لیے کی گئی آخر اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے اب یہ اس پر سیاست ہونے لگی ہے بیان باجیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں ایک کے بعد ایک نیتاؤں کے بیان نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور ہر کوئی پنجاب کے سرکار اور پنجاب پولیس پر نشانہ سادھ رہا ہے اس پر سوال کھڑے کر رہا ہے کچھ جی ایف ایکس کے ذریعے سے آپ کو بتاتے ہیں پی ایم سرکشہ ویباد میں پی ایم موڈی کی سرکشہ میں چوک پر سیاست ہے یا چنتہ ہے پی ایم سرکشہ ویباد پر بیانوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اب کیا کیا بیان آئے وہ آپ کو بتاتے ہیں پی ایم کی سرکشہ میں چوک مافی کے لائک نہیں ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادتی نات نے کہا پی ایم سرکشہ ویباد پر پنجاب گورنر سے ملاقات کرے گا بی جے پی قدل پنجاب بی جے پی کا ایک دل پنجاب کے راجے پال سے ملاقات کرے گا پی ایم موڈی کو واپس لوٹنا پڑا مجھے کھید ہے سی ایم چننی یعنی کی جو پنجاب کے مکہ منتری ہیں ان کا بیان آیا انہوں نے کہا کہ میں پردان منتری نریندر موڈی کی اجت کرتا ہوں انہیں اس طرح سے واپس لوٹنا پڑا اس کے لئے مجھے کھید ہے لیکن ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پردان منتری نریندر موڈی ایک دم سرکشت رہے چوک نہیں کہا جا سکتا تو کیا سرکشا میں چوک تب ہی مانا جائے گا جب کسی طرح کی انہوں نہیں ہو جائے گی یہ وہ تمام سوال ہیں اب جو تصویریں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہیں کچھ ایسی تصویریں بھی نکل کر سامنے آئی جس میں پنجاب کے پولیس پردانشن کاریوں کے ساتھ چائے پیتی ہوئی نظر آئی اس کے بعد سے سوال پھر پولیس پر یہ اٹھنا لاجمی ہو جاتا ہے کہ آخر پردانشن کاریوں کو پولیس ہٹا رہی تھی یا ان کے ساتھ چائے کے چسکے کے مزے لے رہی تھی سوال پھر یہ بھی اٹھنے لگتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے ساجش تھی پردان منتری نریندر موڈی کے راستے میں اچانک سے پردانشن کاری کیسے آ گئے جب سرکشہ کے کڑے انتظام بتائے جا رہے ہو آخر اس کے بعد بھی کیسے اتنی بڑی چوک ہو سکتی ہے اور ہمارے ساتھ آج اس چرچہ پر جو مہمان جل گئے ہیں ان کا پریجے آپ سے کرا دیتے ہیں بی جے پی کے پرابکتہ ہے ویمل سنگھ ہمارے ساتھ جل گئے ویمل جی سواغت ہے آپ کا ویمل جی پردان منتری نریندر موڈی کے سرکشہ میں اتنی بڑی چوک ذمہ دار کون بہت سوچنی ہے کل کی جو گھٹنا ہوئی ماننے پردان منتری جی کے ساتھ اس کے لیے کانگریز اور پنجاب کی سرکار ذمہ دار ہے ابھی میرے پاس ایک خبر آئی ہے بیگر آپ کے چینل پر میں جب ڈیویٹ سے جڑا تھا بی کے یو کے نیتا ہے سر جیت جی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پردان منتری کی روپ کی جنکاری جو ہے پولیس پرشاشن دوارہ ان کو دیا گیا جی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی پوشٹر دیکھا ماننی پردان منتری جی کا پوشٹر بی کے یو کے نیتاوں کے دوارہ پھارا جا رہا ہے جی آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے پولیس پرشاشن جو ہے اس پردان منتری کی ریلی کو گم بھیرتا پروک نہ دیکھا دیکھیں آپ راجنیتی طریقے سے اس کو مجھوڑیے جی پردان منتری کا جو مطبقی ایک پردان منتری کے سویدھانک پدھ ہے کسی پارٹی کا نیتا نہیں ہے جی اور پردان منتری کے ساتھ اتنا بڑا گھٹنا اگر مان نہیں دیئے کل پردان منتری کے ساتھ اگر اس پر نہ کرے اگر اس طریقے سے ان کو بریس کے اوپر بیس منٹ تک جی ان کو روک دیا گیا وہاں پردان منتری کے ساتھ اوپر جو ہے ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے کسی نیوز کے مادیم سے جی وہاں پردان منتری جو ہے ڈنڈا لے کر اس کے ساتھ ساتھ کالا پوٹسٹر لے کر کالے جھنڈے لے کر جو ہے جی وہاں پر کھڑے ہوئے پردان منتری کے کافلوں کو روکا جا رہا ہے جی دیکھیں پردان منتری کا مانتا ہوں کہ کانگریس یہ آروپ لگا رہی ہے کہ پردان منتری کا روٹ جو تھا وہ ہیلکوپٹر سے تھا جی دیکھر ڈیڑھ سکتے پہلے جو ہے یہ سڑک دوارہ جو ہے روٹ کو چینج کیا گیا تو دیکھیں جب تک دی جی پی کا ہری جنڈی نہیں ہوتا ہے تب تک اس پی جی اس روٹ سے نہیں جاتی جی ڈی جی پی نے ہری جنڈی دی تین اس پی جی جو ہے پردان منتری جی کو لے کر جو پردان منتری کے ساتھ جو پولیس سرمی چلتے ہیں جو سیکیورٹی ہے انہوں نے نردیس کیا کہ ہم اب چل سکتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ جو ہے پردرشن کاری موجود تھے وہاں پہ مان لیتی ہے پردان منتری جی کو دیس طریقے سے بیس منٹ ایک پل کے اوپر اوبر ریس کے اوپر روکا گیا اس کے لیے پورا جمعیدار بھائی پنجاب کے مکھے منتری اور پنجاب کی پرفاصل نہیں ایسے میں بیمل جی سوال جو ہے ایس پی جی پر بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ روٹ کی ریہنسل سے لے کر تمام چیزیں پردان منتری کی سپیشل سرکشہ میں تو وہ لگتی ہی ہے لیکن جب ان کا کہیں دورہ ہوتا ہے تو اس کو لے کر بھی ہر چیز پر نگرانی رکھی جاتی ہے پھر آخر ایک ویکلپک روٹ کیوں نہیں بنایا گیا دیکھیں کیکی رانا جی یہ جو ہے جب پردان منتری جی اترے سے پنجاب ان کا روٹ جو تھا ہیلیکاپٹر سے تھا اچانک روٹ جو ہے چینج ہو گیا مادہم سے جو ہے مانی پردان منتری جی کا جانا تیہ ہوا اس کے بعد جو ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے کبھی بھی ایس پی جی ہو یا پردان منتری کے ساتھ روٹی ہو یا راجپتی کیا ہے جن کو بھی ایس پی جی ملا ہوا ہے اگر روٹ اچانک تیہ ہو جاتا ہے تو ایس پی جی وہاں کے دی جی پی سے جو ہے مطلب کی وارتہ کرتے ہیں دی جی پی کو مادہم سے جو ہے سرکشہ جوڑا جاتا ہے کہ دی جی پی کے ہاتھ میں کیونکہ اگر کوئی بھی مانی جی پردان منتری ہیں اگر کسی بھی راجی میں جا رہے ہیں تو ان کی سرکشہ ٹھیک ہے بیول جی آپ کے پاس لوڑتا ہوں ہمارے ساتھ باقی مہمان بھی جڑ گئے ہیں منوستیواری ہیں جو کانگریس کے نیتا ہے ستپال راغو ہیں جو ریٹائر کرنا لیں آپ دونوں کا بھی سواگت ہے ستپال جی سوال میرا آپ سے ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی کی سرکشہ میں جو چوک ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کیا مانتے ہیں اس پورے پریکرن کو دیکھنے کے بعد جی سو پرثم یہ ایک اتیان دربھاگے پورن ہے کہ بھارت کا وشت کا بکیس دیموکریسی کے پرائیمیسٹر کے ساتھ ان کی سرکشہ میں چوک ہوئی ہے وہ کی بارڈر ایڈیا میں آر بھی تھے ہوں نمبر ون یہ بتانا چاہتا ہوں ہم نے تندھار پہ لائن آف کنٹرول پہ جب بھی اٹل ویاری واجبی جی آئے تھے وہاں پہ اور یہ دو دیتمبر کی بات ہیں نائن کے اندر ہم اپنے کاؤنٹر پارٹ وہاں پوسٹوں کو بتا دیتے ہیں پاکستان کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے وی آئی پی آئیں گے آج کوئی فائرنگ وغیرہ یہ نہیں ہونا چاہیے ہم بلکل میٹنگ کرتے ہیں بکوز وہاں پہ جو بارڈر ہوتا ہے بڑا کلوز ہوتا ہے تو ہم وہاں تک جاتے ہیں ڈیٹیل میں ابھی میں آتا ہوں اس پرگرم میں جو ہوا ہے دیکھئے جبھی بھی پاندار منتری جی یا کوئی سینئر وی بی آئی پی کا ویجٹ ہوتی ہے تو وہ سٹیکر جو ایم ایچ اے ہے ایس پی جی ہے وہ وہاں کی سٹیٹ سے پورا کارڈنیٹ کرتے ہیں کوڈنیٹ میں بہت ڈیٹیل پلیننگ ہوتی ہے اور کنٹیجنسی پلین ہوتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو نمبر ٹری ہیلیکوپٹر یس جو میکسیمم جہاں پہ ایئر کا استعمال کیا جاتا ہے ایرو پلین کا ہیلیکوپٹر کا وہ کیا جاتا ہے اسی ٹائم میں یہ پلین کیا جاتا ہے نمبر ایک یہ آلٹرنیٹ روٹ ہوگا اگر ویدر غراب ہوتا ہے نمبر دو یہ ہوگا نمبر تین یہ ہوگا اور پوری ایٹ ایجنسی ایوہن آئی بھی انوال ہوتی ہے اور وہاں کی سٹیٹ ایجنسی جو تی آئی دی ہے وہ بھی انوال ہوتی ہے وہاں کی لوکل انٹیجنس وہاں پہ وہ بھی ہوتی ہے اور اس سے پور جو جو نزدیک آتا رہتا ہے جورہ ساری ایٹ ایجنسی پڑی ایکٹیو ہوتی ہے and MHA بھی اس کو کنٹرول کرتا ہے یہاں اس کے علاوہ یہ بھی اس میں تیہ کیا جاتا ہے اگر کوئی انہونی ہوئی یا کوئی پراؤلم ہوئی شرکشہ سے کیا آلٹرنیٹ بندوست ہوں گے یہاں تک بھی ہوتا ہے بلڈ گروپ ایمبولنس وغیرہ میں اگر ڈاکٹر وغیرہ بلڈ گروپ ہے بی آئی پی کا تو وہاں تک ٹیٹیل پلیننگ کی جاتی ہے یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس میں DGP ایمپورٹنٹ ہے CM تو اوورال رسپونسیبل ہیں اور جو چیف سیکٹری ہیں تو بیوروکرٹس جو ہے ان کو ڈیریکٹ رسپونسیبلیٹی ہوتی ہے ایمپلیمنٹیشن اور کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں وہاں تک بھی ان کو سٹیپ ہاؤس پر کیا جاتا ہے اور تین سیکٹ پر یہ سیکیورٹی دی جاتی ہے تو یہ گمبیر دھوک جو ہے DGP اور چیف سیکٹری کی ہے ٹھیک ہے منوچی آخری اتنی بڑی چوک ہو کیسے گئی دیکھیں فیروجپور میں پردان منتری جی کے ریلی ہونے تھے جو ہے بہاں بھارتی جنتا پاٹی کا جنادھار ہی نہیں ہے لوگ ہی نہیں تھے تاہب کو بہانا چاہیے اب میرا سوال منوچ جی منوچ جی اس میں جنادھار سے کیا لینا دینا میں بتا رہا ہوں پردان منتری کہیں بھی جائے اس سے جنادھار کا کیا لینا دینا تو آپ اچھی باتیں کیجئے نا سیکیورٹی کے اوپر ہی میں بول رہا ہوں سیکیورٹی پر آئیے سوال امیتزتہ سے پوچھئے امیتزتہ کو بہت جلدی ہے پردان منتری کی سرکشہ کے چیوک کی ذمہواری گریہ منترالے کی ہے اور گریہ منترالے وہاں کے اسثانی پرساسن کے ساتھ پوری ٹائی اپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور بلکل کرنل صاحب ابھی بول رہے کہ کرنل صاحب نے باتوں باتوں میں ایک بہت اچھی بات کہہ دی وہاں کے اسثانی دی جی پی کے ساتھ ٹائی اپ کر کے مینٹ مینٹ کاجکرم میں انٹیلیجنس بیورو اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو یہ تو فیلیوریٹی انٹیلیجنس کی ہے اور یہ انٹیلیجنس کی فیلیوریٹی ہومنیسٹی کے اندر آتا ہے آپ کو لال کلہ میں ٹریکٹر چلا جاتا ہے کسانوں کا ٹریکٹر لال کلہ میں گھوس گیا وہاں پر جمعواری کس کی تھی تو یہ نکاروں کی پوجھ ہے مطلب اس میں پنجاب سرکار کی کوئی گلتی نہیں پنجاب پولیس کی کوئی گلتی نہیں پریشاسن کی کوئی گلتی نہیں پنجاب پولیس کی بلکل کوئی گلتی نہیں ہے میں بتا رہا ہوں کیوں پنجاب کے مکھے منتری نے بجابتے پریس کانفرنس کر کے یہ بولا ہے جرہاں دیان سے تنیے گا ہاں بلکل انہوں نے یہ بولا ہے کہ پردان منتری کے روٹ کی جانگی جو بیورہ دیا گیا تھا وہ بیورہ تھا کہ پردان منتری کو ہیلی پیٹ سے ہیلی کوپٹر سے جانا ہے یہ بلکل سنیو جی تو بھارتی جنتا پارٹی کا ڈراما ہے منو جی منو جی ابھی ستفال جی نے ایک بات کہی تھی منو جی منو جی منو جی منو جی منو جی سنیے بھارتی جنتا پارٹی منو جی منو جی آپ بھی تو سن لیجیے نا آپ بھی تو سن لیجیے نا آپ بھی تو سن لیجیے ابھی ستفال جی نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ تین پلان بنائے سنیے نا منو جی سنیے نا ابھی ستفال جی نے ایک بات کہی سڑک پر پردھان مندری دس منت کے لیے کھڑے ہو گئے وہ جا کے بول رہے ہیں ہری بابا میں تو بچ کے آ گیا یہ ڈراما یہ نیریش پردھان مندری کو مہارا ارے منو جی بات تو سن لیجئے اور یہ پردھان منو جی یہ پنجاب میں کانگریس کی سرکار ہے یہ تمام ایجنڈا شک کیا گیا ہے منو جی منو جی منو جی منو جی منو جی منو جی پہلے ایک سوال منو جی منو جی ایک سوال منو جی سننے کی عادت بھی ڈالیے نا منو جی منو جی منو جی منو جی منو جی سننے کی عادت ڈالیے منو جی 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 سنیے نا آپ سنیے نا جلت آپ بول رہے ہیں کس نے دوست پر اچھ آئے ہیں اندرا گادی یہاں آپ کا راجنیتی ایجنڈہ سٹ کرنے کے لئے نہیں پلائے منوز جی کہ گیا منچ آپ بنا رہے ہیں آپ امرے کسی کی باتیں مجھے تو پتہ نہیں کیا لگ رہا ہے کہ سارے سیڈیویزن چیزن پر پر حال بات کیجئے صحیح مددے پر بات کیجئے نا بددے پر بات کیجئے نا منوت جی بددے پر بات کیجئے منوت جی بددے پر بات کیجئے ابھی اس بات پر چرچہ نہیں ہے نا کہ کس کا جنادھار کہاں پر ہے تو میں نے بولا تو ہے کہ اسی جنادھار کو لے کے صاحب غصے میں ہیں اب وہ جاگے پھر آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں سوال کیا ہوتا ہے آپ کس کا انصر دے رہے ہیں سوال کا انصر دے رہے ہیں آپ نے بولا پچاب کچھ میں نے بولا نہیں تو آپ میری بات پر سنیں گے نا باچوں کو بھی سنیں گے آپ یا نہیں سنیں گے تو بولیے نا کوئی راجنیتک منچ نہیں ہے آپ کا کوئی راجنیتک منچ نہیں ہے منوت جی منوت جی آپ کا راجنیتک منچ نہیں ہے دفتہ سے باہر رہنی کی عادت سے ہم لوگوں کو ایک کچھ نہیں ہے اپ então سن لی начểononia اب سونے نہیں رہے ہیں آپ بات ہی نہیں سن رہے ہیں آپ بات ہی نہیں سن منا نو جی منا نو جی منا نو جی موجہ مجدے پر رہی ہے منا نو جی مجدے پر رہی ہے امonn پندری جان ڈیٹیی آپ آج گرہیatives دعائے ہیں بیمل جی ان کا کہنا ہے کہ سرکار کا اور پولیس کا کوئی بھی چوک نہیں ہے نا ان کی کوئی گلتی ہے نا وہ ذمہ دار ہیں ساری ذمہ داری انہوں نے تو گرہ منطرہ لے پر ڈال دی دیکھئے کے کے رانا جی ہم سبھی کو ایک یاد کرنا چاہیے کہ سورکشہ کے قانونوں سے ہم نے جو ہے اپنے تین بہتری پردھان منطری کھوئے ہیں پرگئے لال بہدر شاستری جی کو سریمتی اندرہ گاندی جی کو راجیو گاندی جی کو ہم نے کھویا ہے صرف اسے سورکشہ کے قانونوں سے دیکھئے اس میں جمعیدار کون ہے یہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچانک روٹ چینج ہوا روٹ جب چینج ہوتا ہے ہمارے ساتھ کرنل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب روٹ چینج ہوتا ہے اس کے بعد وہاں کا اثانی پرشاستن دیسے ڈی جی پی جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کا سب سے بڑا پولیس پرشاستن کا بیندہ ہوتا ہے ڈی جی پی کو بتایا گیا ڈی جی پی نے ہری جھنڈے دکھائی کہ ہاں ہم آوازمان کرنے کے لئے پردھان منتری جی کے جانے کے لئے یہ روٹ بنا دیا گیا اچانک جو ہے پولیس پرشاستن دوارہ جو ہے وہاں پہ جو روٹ تھا وہ روٹ بلکل خالی تھا اچانک وہاں پہ بی کیو کے لوگ آ جاتے ہیں بی کیو کے نیتا آ جاتے ہیں وہاں پہ پردشنکاری آ جاتے ہیں لاتھی بھنڈے لے کر وہاں پہ پردھان منتری جی کے سامنے ان کے پوشٹر کو پھاڑا جا رہا ہے جس کا ویڈیو بھی میں آپ کے چینل کے مادیم سے دکھا دیتا ہوں سائد منوز جی تک یہ چیزیں پہنچ جائے تو منوز جی سائد اس کو دیکھ لیں یہ دیکھ لیں جی پردھان منتری جی کے جو ہے پوشٹر کو پھاڑا جا رہا ہے وہاں پہ جو بھی جنتا تھی جو پردھان منتری جی کی ریلی کو دیکھنے کے لئے آئے تھی پردھان منتری جی کو اپنے پردھان منتری کو دیکھنے کے لئے آئے تھی اس کا ویڈیو میرے پاس اگر منوز جی بولیں گے آپ کا موائل نمبر میرے پاس میں آپ کو بھیج ہوں گا دیکھ لیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بی کیو کے نیتا کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پلیس پشاشن دوارہ جو ہے اس روڑ کی جانکاری دی گئی بیمال جی بیمال جی بیمال جی ابھی ستپال جی نے بھی ایک بات کہی کہ راجعے کے ڈی جی پی کے ساتھ باقی جو بھی ایجنسیاں ان کے سرکشہ میں ہوتی ہیں سب پلپل کی خور لیتی ہیں تو آخر جب یہ چوک ہو رہی تھی تب یہ پلپل کی خور کیوں نہیں چل رہی تھی ایک دوسرے سے کنیکٹ کیوں نہیں تھے دیکھیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ ایک سوٹ ٹائم تھا کیونکہ دیکھیں باتانی پردھان منتری جی کو ریلی میں بھی پہنچنا تھا تائے روٹ تھا تائے روٹ کے ساتھ ڈی جی پی نے ہری جھنڈی دکھائی دیکھیں ساری ایجنسیاں اس میں کام کرتے ہیں اس پہ ایس پی جی ہوتا ہے اس کے ساتھ تھا بہت ہری سکونڈیاں ہوتی ہیں وہاں پہ دیکھا گیا کہ ڈی جی پی جو آرہ کہا گیا کہ دیکھیں روٹ فوردہ ایزم جین ہے باتانی پردھان منتری جی کا آوانگامن کے لیے خالی گرہ دیا گیا اس کے بعد جو ہے وہاں پہ اچانک پردھان کاری آ جاتے ہیں آپ دیکھ رہے کہ پولیس پرشاہشن کا ویڈیو بیرال ہویا اگر منوز جی کے پاس نہیں ہویا تو وہ ویڈیو میرے پاس ہے وہاں پہ پولیس کرمی پنجاب پولیس جو ہے چائے پیٹے ہوئے نظر آ رہی ہے بلکل وہاں پہ پولیس کی سرکشہ پردھان منتری کو سرکشہ ان کے لیے امپورٹن نہیں ہے ان کے لیے امپورٹن چاہے ستپال جی سوال دیکھو ستپال جی جس طرح سے پورا پریکرن ہے تو اس میں کیا صرف کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرا دینا صحیح ہوگا دیکھیں جو میجر ریسپونسپلیٹی جیس سٹیٹ پہ آتے ہیں اور ایم ایچے جو اپنا پہلے سے پریکرن شروع کرتا ہے اور منٹ ٹو منٹ جو ہے منٹل کیا جاتا ہے کسی بھی وی آئی پی کا وزیٹ یہ تو ہمارے پرائیمیسر صاحب ہے لوکل وزیٹ بھی پولیس جو ہے سٹیٹ پولیس پلس جو ایم ایچے ہے وہ پورا ایس پی جی ہے جو ان کے سینئر کمانڈرز ہیں وہ منٹ ٹو منٹ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور سیچویشن پہ نظر پناہ کے رکھتے ہیں جو سینئر اوپس اگر ہم یہ کہیں اس میں جو ڈی جی بی پولیس ہے وہ میں سینٹر آف گریوٹی ہے جن کی کوڈنیشن ہے جن کے ایریا میں جو یہ مومنٹ چل رہا تھا ایس پی جی کو بھی اتنی نولیج نہیں ہوتی ہے جتنی ٹی جی پی کا ہوتی ہے گراؤنڈ میں ان کے جو جونئر آفتر ہے ان کو ایک ایک انچ گراؤنڈ میں معلوم ہوتا ہے کہاں پہ انہو نہیں ہو سکتی ہے وہ آلریڈی سپاٹڈ کر دیتے ہیں وہاں پہ گارڈنگ کرتے ہیں ہائی رائز بیلڈنگ پہ سنائپر بیٹھاتے ہیں اور رشیش پلیننگ ہوتی ہے یہ ایک دو تین کی پلیننگ نہیں ہوتی ایمری دے اپ گریڈیشن کیا جاتا ہے جے اور میں آپ کو ایکزامپل بتاؤں ابھی پادانمنٹری جی گئے تھے کانپور گئے تھے ان کے میں بھی ہیلیکاپٹر سے کانپور سے جب لکھنا ہو آئے تھے سیڈن پلان چینج ہوا تھا ویدر خراب ہوا تھا ریڈی ایٹ او سیسم پر لاتی ہے تو انہوں نے بائی روڈ کیا اور بائی روڈ لکھنا ہو آگے وہ تو یہ آرٹانیٹ پلین رکھے جاتے ہیں تین پلین رکھے جاتے ہیں پلین اے پلین بی پلین سی اگر اس میں کوئی بھی کئی دفعے تفاہن آ جاتا ہے پیڑ گر جاتے ہیں یا کوئی بھی دویدہ ہو سکتی ہے تو اس لئے یہ تین پلین رکھے جاتے ہیں ڈی جی پی ساپ کا اس میں مین رول ہے چیف سیکٹری ساپ اس کو اوورال کارڈنیشن ہوتے ہیں اپنے سیکٹری سے جو ہون سیکٹری ہے اس کے طور پر اس کو ایمپلیمنٹ کراتے ہیں اور اس کے علاوہ ایس پی جی بھی اور گرہ مطرالے بھی ایس پی جی سے گرہ مطرالے بھی منٹ ٹو منٹ جو ہے گھومانیٹر کرتے ہیں ٹھیک منوچ جی سے سوال لڑا منوچ جی سے سوال لڑا منوچ جی یہ وہ جگہ ہے جہاں پریادان منتری نریندر موڈی کا کافیلہ رکا جہاں پچھلے پانچ مہینے میں چھے حملے ہو چکے ہیں آتنگوادی چھے حملے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا سینسیٹیو ایریا رہا ہوگا وہ اور جب آپ سنی جب آپ سنی اس روٹ کو وہاں کی سترکارنی نہیں دیا تھا یہ روٹ سٹڈنچ چینج کیا گیا میں کیا بولنا اس کو دیکھئے لیکن منوچ جی آپ بھی ایک بات کو سمجھئے ایک بات کو سمجھئے آپ بات کو نہیں سمجھتے ہیں آپ جارے پردھان منتری کو کون روکے گا بھائی پانچ مینٹ دس مینٹ پندرہ مینٹ پہلے آپ پروگرام زید کر دیتے ہیں کہ ہم بائی روڈ جائیں جانا تھا ان کو ویدر خراب تھا ویدر خراب تھا ابھی اسی بات کو ستپال جی بتا رہے تھے ابھی اسی بات کو ستپال جی بتا رہے تھے کہ تین پلان رکھے جاتے ایک ہپتے پہلے سے پلاننگ چل رہی تھی کس روٹ سے پریدان منتری جائیں گے اور آپ کہتے ہیں اچانک سے چینج ہو گیا آپ لوگوں کو کونگریس کو لا کر کے کونگریس کی بات کو سننا نہیں ہے کونگریس کی بات جائز رکھی ہے بات جائز رکھی ہے بلکل بھاجپا پروکتہ بلائے جیویال راو کو بلائے کسی کو بلائے میں بول رہا ہوں میں کیا بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں شکریہ ویمل جی آپ کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے منوش دیوارد جی آپ کا بھی شکریہ اور ستپال جی آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے لیکن پریدان منتری نریندر موڈی کی سرکشہ میں جو چوک ہوئی ہے بھاری چوک ہوئی ہے اس کے لئے ذمہ دار کون ہے سرکار سے ریپورٹ بھی مانگی گئی ہے پنجاب کی سرکار سے گرہ منترالے نے ریپورٹ مانگی ہے کہ آخر یہ چوک ہوئی کیسے اگر ایک ہفتہ پہلے سے پلاننگ چل رہی ہو ساری چیزیں پتہ ہو اور اس کے بعد بھی اتنی بڑی چوک ہو جائے تو ذمہ داری تیہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کارکرم میں فلحال اتنا ہی نمسکار